اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آج ہم آپ کو ایک بہترین سا واقعہ بتائیں گے حضرت خواجہ گریب نواز کی جندگی کا کہ حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کیسے ایک جنات کو کلمہ پڑھایا تو یہ مشہور واقعہ ہے یعنی کی رائے پتورات جو یعنی کی خواجہ گریب نواز کو چاہتا تھا کہ میں اجمیر سے باہر نکال دوں ہندوستان سے ویسے لوگ کہیں گے اجمیر شریف نہیں بولتا تھا میرے بھائیوں کیونکہ کتابوں کے اندر اس وقت اجمیر ہی لکھا ہوا تھا تو اسی متعلق ہم آپ کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں تو جب رائے پتورات یعنی کی خواجہ گریب نواز کو پریشان ہو گیا کبھی سام بھیج کر کبھی بچوں بھیج کر کبھی کیا بھیج کر جب خواجہ گریب نواز کو وہ وہاں سے نہیں نکال پایا تو یعنی کی اس انا ساگر کے قریب ایک بہت بڑا بدھ تھا اس کے اندر ایک جنات رہی تھا وہ جنات تھا جب بھی اجمیر والے تھک جاتے تھے کہ اب ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا تو وہ اس جنات کے پاس جاتے تھے اور جا کے اپنی حاجت اس کے پاس رکھتے تھے کہ ہم پریشان ہیں ہماری مدد کریں تو اس جنات کے پاس جا کر لوگوں نے کہا کہ جنات ہماری مدد کر یعنی کی اس وقت وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اس بدھ کی پوجہ کرتے تھے تو اس کو وہ خدا مانا کرتے تھے اس کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہماری مدد کر اور اس بجرک کو یہاں سے نکال دیں یعنی کی جب وہ بدھ جب چلا کرتا تھا تو اس کے پاؤں سے جمین بھی کافتی تھی دھوستی تھی اتنا بھاری اتنا لمبا چوڑا وہ جنات اتنا لمبا تھا وہ جب وہ گریب نواز کے پاس پہنچا اور پوچھنے کے بعد اس نے کہا یہ گریب نواز یعنی کہ مہین الدین یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مرنے کے لئے تیار ہو جائے تو گریب نواز نے کہا کہ اگرچہ میری موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی اور اگرچہ نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تیرے ہاتھ سے لکھی ہوگی تو آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تیرے ہاتھ سے میری موت نہیں لکھی ہوگی تو میرا بال بھی واقع نہیں کر سکتا ہے تو جب جانے کے بعد اس جنات نے یہ بات غریب نواز سے کہی تو معنیدین چستی حضرت عجمیری نے فرمایا اے جنات کیوں مسئیبت مول لیتا ہے یعنی کہ اس جنات کا نام سادی دیو تھا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے کہا اے سادی دیو کیوں تم مسئیبت مول لیتا ہے تو بھی کلمہ پڑھ لے اور تیری ایک حاجت پوری ہوگی یعنی کہ آپ سوچو کہ گریب نواز نے اس جنات سے کہا کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے اور تیری ایک حاجت پوری ہوگی تو اس نے کہا کہ کیا حاجت ہے تو گریب نواز نے کہا کہ جب رات کو سب سو جاتے ہیں اور تو اس بودھ کھانے میں جاتا ہے جہاں پر ایک سنگ مرمر کی مورتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے چلنا میرے ساتھ تو گریب نواز سے جب اس جنات نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ وہ مورتی سے تیرا نکاح کراؤں گا تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا یعنی کہ عبادت کرتے جو سادھی دیو تھا وہ بھی گریب نواز کا مرید ہو گیا تو جب گریب نواز نے کہا کلمہ پڑھو تمہاری حاجت پوری ہوگی جب اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے گریب نواز سے کہا کہ چلو اور میرا نکاح کرائے اسے تو گریب نواز نے کہا کہ تم ہی جاؤ اور اسے کہنا کہ گریب نواز نے بلایا ہے جب وہ سادھی دیو وہ جنات اس مورتی کے پاس گیا اور مورتی کی پاس جانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو گریب نواز نے بلایا ہے جب وہ گریب نواز کی بارگاہ میں یعنی کہ جب چلے اور وہ مورتی بھی چلنے لگی جب اٹھنے چلنے لگی جب وہ گریب نواز کی بارگاہ میں پوجھے تو گریب نواز نے دونوں کا نکاح کرائیا نکاح پڑھانے کے بعد شادی دیو کا نام یعنی کی شادی رکھا یعنی کی شہاد شہاد یعنی آباد تو یعنی کی میرے بھائیوں بجرگوں کا کمال دیکھو یعنی کی جناتوں کو کلمہ پڑھانا اور مورتی کو حکم دینا کے چلو تو میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ تو ہمیں اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ بجرگوں کے پاس نہ جائے کریں بجرگوں سے کچھ نہیں ملتا ہے تو میرے بھائیوں ہم بجرگوں کا کل بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے تھے اور ایک یعنی کی سب سے زیادہ کلمہ پڑھنا ہے یعنی کی انبیاء اکرام میں لوگوں نے ہمارے نبی کی ہاتھ پر پڑھا اور دوسری چیت ولیوں کے اندر سب سے زیادہ اگرچہ کلمہ کسی کے ہاتھ پر پڑھا ہے تو وہ ہمارے گریب نواز ہے تو اس واقعہ کو یعنی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کریں السلام علیکم